جاتا تھا اس وقت بھی گاربیج کلیکشن جو ہے وہ ٹاؤنز کے پاس تھی آج بھی گاربیج کلیکشن جو ہے ڈی ایم سیز کے پاس ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہی ہیں ٹولیڈ ویسٹ ماریج میں بورٹ تو ہزا چھوڑا میں بہایا گیا کہ ان کی مدد کرے اب اگر یہ کوئی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں نہ لیں کوئی زبادتی کی بات تو نہیں ہے نا کوئی اگر نہیں لینا چاہتے ہیں نہ لیں خود کام کریں اپنا یہ کہتے ہیں جی کیڈی ایمارے پاس ہونا چاہیے کیڈی اے سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مرج ہوا اس کے بعد ایک سندھائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے تحت کیڈی اے کو جو ہے وہ اسے الگ کر دیا گیا یہ کہتے ہیں وارٹر بورٹ کینسی کے ساتھ ہونا چاہیے نائنٹین نائنٹی سکس کا ایک تحت جس کے تحت وارٹر بورٹ کام کرتا ہے یہ کبھی بھی ایون سٹی گورنمنٹ کا پارٹ بھی نہیں تھا یہ جب دو ازار ایک کا قانون آیا یہ اس کا پارٹ بھی نہیں تھا اس وقت بھی کراچی گورٹن سیوریج بورٹ الگ تھا اور صرف یہ ہوا تھا کہ مصطفی کمال کو اس کا چیئرمن بنا دیا گیا تھا اس لیے کہ صوبائی حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو چیئرمن بنا دیئے اگر کل صوبائی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے آپ میں چیئرمن بنا دے یہ حکومت کے اختیار ہے تو یہ بھی غلط ہے یہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھا بیلڈنگ کنٹرول کی بات کرتے ہیں بیلڈنگ کنٹرول کبھی جو ہے وہ کیم سی کے ساتھ نہیں رہا یہ مطلب جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ماضی میں بھی کیم سی کا حصہ نہیں رہی ہے آپ نے سیٹی ڈسٹر گورنمنٹ کا اگر موازنہ کرنا ہے تو وہ اس لیے پورے ملک میں کہیں موجود نہیں اس کو بھول جائیں آپ بات کریں جو کیم سی پہلے تھی اور جو کیم سی آج ہے اس میں کیا فرق ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے لوکل ٹیکسز کا ڈپارٹمنٹ کیم سی سے لے لیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ڈی ام سی کے پاس ڈی ام سی بھی تو بھائی بھی ڈی ام سی بھی تا ڈھی امسی کی بھی جو چھوٹے ہلتھم کی آ کہ مقطور کی دارے تھے وہ کی ہیں کہ کیم سی سے لیکن یہ ڈی ام سی کو دیئے ہیں مزید جو مالی اختیارات بھی جتنا بجٹ ان کا ہے دیکھیں مالی اختیارات کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ بان فورٹی اے کہتے ہیں بان فورٹی اے میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اتنے مالی اختیارات دیں گے یہ اتنے انتظام اختیارات دیں گے یہ اتنے پولٹیکل اختیارات دیں گے اس میں کیا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک بلدیاتی نام قائم ہوگا جس کے پاس فائننشل اور ایڈنسٹریٹیو اور پولٹیکل اختیارات ہوں گے یہ بات نہیں گئی ہے نا اس میں کہ انہیں پاس بلکل فائننشل اختیارات بھی ہیں ان کے پاس ایڈنسٹریٹیو اختیارات بھی ہیں اور ان کے پاس پولٹیکل اختیارات بھی ہیں لیکن جس طرح سنمت کے پاس بھی جو اختیارات ہیں وہ لا محدود تو نہیں ہے نا ہمارے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فاکر پر جانی پڑتی ہیں اسی طرح کوئی بھی بلدیاتی ادارہ صوبائی حکومت سے لا تعلق ہو کر نہیں چاہ سکتا اس کو کئی نہیں کئی کنیکشن اس کا ہونا اور جڑنا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبے یہ کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جب بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے ہیں جب آپ ساتھاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس ہے کچھ نہیں یہ کہہ کر نی جان سراتے ہیں جھوٹ گئے مگے ان کو انہوں کو کبزہ کو کس طرح سے روکا جائے گا تاکہ مگرین مرزی میں بھوٹ رہے دیکھیں جس جس چیز کی نشان ہوتی جاتی ہے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اب یہ ان کبزے آپ کبزے اٹھاتے رہیں گے لوگ آکے بیٹھتے رہیں گے لیکن یہ چلتی ہوئے ایکسسائز ہے یہ ہوتے رہیں گے جاتے رہیں گے جاتے کامے وہ کرتے رہیں گے دو بچوں کے آپ نے بات کی بڑا سوسناک یہ واقعہ ہے لیکن وہ بیٹھے پانی میں اس طرح گھوڑے وہ نہاتے ہوئے انہوں نے کوشش کی تو اس میں ڈھوڑے تھے تو بڑی بیرہ دکھی بات ہے اچھا سعید جنیزا فرمائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میر کراچی اور ابھی بھی بریش تاصل چلیے رین کے دوران بھی سن لکومت کی یہ کیوں نہیں کرتی کہ کتنے پنس میر کراچی اور ٹیکن سریمنی سے آج تک دیئے گئے کہاں خرچ ہو رہے ہیں کیا چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ تفصیل کئی دفعہ بتا چکے ہیں میں نے اپنے اسمبلی کی کئی تقادیر میں اس کا ذکر کیا ہے مرتضا وحاب جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ میڈیا ٹاک میں چیز کی تفصیل بتائی ہے اور میں بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور یہ کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ایک تو اوزی ٹی شیئر ہوتا ہے جو ہم نے دینا ہوتا ہے سب کو ڈی ایم سیز کو بھی دیتے ہیں کیم سی کو بھی دیتے ہیں اور کونسل کو بھی دیتے ہیں لیکن کے علاوہ گرانٹس بھی انکوم دیتے رہتے ہیں اب یہ جیسے نالوں کی صفائی کا فنکشن بسکلی کیم سی کا ہے یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیم سی کے ساتھ فنکشن جو ہیں اس کے لیے پیسے جو ہے صوبہ حکمت کئی لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اب وہ فنستے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے لیکن پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں خط بھیجیں کہ ہمیں جو ہے وہ بارہ سو کروڑ چاہیے اور ہم دے لیں ہم اگر اس کو روک لیں پوچھ لیں پیٹوٹی کر لیں تو گناہ ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بجلی کے بل کی جو لائبریٹی تھی وہ بھی دو پھر کہتے ہیں جو مانا رہا رہا ہے وہ بھی دو اب یہ کہتے ہیں جی تنکھاؤں کے پیسے نہیں ہے تنکھائیں بھی دو پھر کہتے ہیں جو پنشن ہوگی وہ بھی دو اب اس وقت کیم سی جو ہے وہ پچانوے فیصد اس کے جو اخراجات ہیں وہ گرانٹس کے ذریعے سندگی میں دے رہی پچانوے فیصد صرف پانچ فیصد جو ہے وہ ذرائع سے پیسے کما کے وہ خرچ کر رہے ہیں اب مطلب یہ بھئی آپ کے پاس تیرہ طولی ٹیکسز ہیں آپ لگائیں آپ اپنی آمدنی بڑھائیں آپ اپنا نیٹ بڑھائیں یہ ان سے جا کے پوچھیں میرا آپ سے کہ انہوں نے ہر سال اپنی آمدنی بھی دکھاتے ہیں بجلے اخراجات بھی دکھتے ہیں جو انہوں نے یہ تارگٹ سیٹ کرتے ہیں ہر بجٹ میں وہ کتنا پرسنٹ انہوں نے اچھیف کیا ہے سوال ہے نا یہاں ہم سے پوچھتے ہیں بھئی ہم نے ایس آر بھی کو اتنا تارگٹ دیا میں کتنا کلیٹ کیا ہم نے ایک سائل دپائٹمنٹ کو اتنا دیا کتنا کلیٹ ہم کرتے ہیں اسی طرح کیم سی اور ڈی ایم سیز بھی اپنے اپنے جو ایک ٹیکسز یہ لگاتے ہیں جو ریونیو کے تارگٹ رکھتے ہیں اس میں کتنا یہ اچھیف کرتے ہیں یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے ایک سوال بنتا ہے کہ جس کا جواب ان کو دھنا سیٹ کرتے ہیں کہ آپ جیسے بتاتا ہے کہ ہر سال یہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پرنٹ دیا جاتا ہے پارشنوں کے اندر تو یہ تو پیسے پیسے پلاس ٹائم بے کہا گیا کہ پچاس کورٹ دیا گیا تھے کیا ایک ہی کوئی آڈٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ایک تو نمبر بند تو یہ ہے درسا پوششن ہے یہ کہ آج بھی سپرین کو کی ہوڑی موجود ہیں آج بھی سدر کے اندر بیس سے پچیس دکانیں اکبر اوٹ پر بنی ہوئی ہیں داہے پر بنی ہوئی ہیں اور کراچی پر ٹوٹی بے رہی ہے اور آزاباد کے تر لوگوں کے گھروں میں بانی آیا ہے انکروزمنٹ کے ساتھ اور نالوں کو کون ساکھ کرے گا سپرین کو اوٹ پر اولیوں کو کون اس کو آگے بڑھائے گا دیکھیں ایک تو جو آپ نے پیسوں کی بات کی جتنے بھی سرکاری اخراجات ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ کا ہے اس کے بعد ان کی آرڈٹ ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی جب کیم سی نے جب ہم نے ان کو دیئے پانچ سو ملین اس کے بعد مزید پیسے انہوں نے مانگے تو سی ایم صاحب نے یہ سمری پہ لکھا ہے کہ جو پانچ سو ملین انہوں نے خرچ کی ہیں اس کی تفصیلات ان سے لیں آپ ساتھ کہ کہاں کہاں پر کس کے طرح سے یہ خرچ ہوئے ہیں اور وہ تفصیلات لینے کے بعد جو اگلے پیسے ہیں پھر ہم ان کو دینے کی بات کریں گے تو ہم تو ظاہر ہے کہ اگر شہر پہ شہر پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ضرورت ہے دینے میں کوئی اطراز نہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیسے سنگیمنٹ سے لیں پر اپنی ذمہ داری مکمل طور پر جو ہے وہ پوری نہ کریں اور اس کے بعد برا بھلا جو ہے وہ پھر صلوک ملک کرنا شروع کر دیں دوسرا سوال آپ کا ہے دیکھیں انکروچمنٹ ریموب کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا آپ کو یہ سپریم کورٹ کے جو کیسز تو اس کے حوالے سے یہ پتا چل گیا ہوگا کہ ایک بھی ڈائریکٹیو جو ہے وہ مجھے نہیں آئیے کہ آپ یہ کرو تمام جو ڈائریکٹیو جاتی ہیں وہ یا تو جاتی ہیں میر کی طرف یا جاتی ہے ڈینسی کی طرف یا اور جو آپ کی ایجنسیز ہیں یہاں پر کنٹورمنٹ ہوں کچھ ہو کہ بھئی آپ یہ اپنے پر علاقوں سے ریموب کریں تو بنیادی طور پر ذمہ داری ان کی ہے وہ کام کرے ہم ان کی مدد کرتے ہیں ہم ان کی مدد کے لیے آتے ہیں جہاں جہاں جس جس کام ہیں ان کی مدد کو ہمارے ضرور کرنے آتے ہیں تو یہ پھر کرتے کہیں کہ جو مدد کرنے آرہا تو اس کو کہتے ہیں سارا کم تم کرو اپنے ہاتھ بے وہ پیچھے کرنے چاہے تو یہ ان کا کام ہے جے جناہ اس پتہ میں جے پس کے ساتھ میں کتوں ملک کرتے ہیں اور یہ کہا جا ہے کہ جیا پر ہمارے والی ہے کتوں ملک کرتے ہیں زیادہ تو ہر سے یہ بات ہے کہ اگر پاس یہ بات سنی ہے کہ وہ پہ ویکسیم لے دی پورے سندھ میں اور ہم پہلے کریں گے تھے انڈیا سے دیکھیں یہ بھی جو جو یہ آوارہ کتے ہوتے ہیں ان کے خلاف جو گاروائی ہوتی تھی جو ایکشن ہوتے تھے وہ پہلے ڈی ایم سیز کیا کرتی تھی اور ان کے پاس مختلف کے طریقے تھے مسارا ہو بچ کرتے تھے جہاں تک جو دوائی کی بات آپ کر رہے ہیں اس کی تفصیل منسٹر صاحبہ نے اسمبلی بتائی بھی تھی یہ ایک مشکل تھی کہ ہم انڈیا سے منگاتے تھے اور اب وہاں سے نہیں آ رہی اور ایک شاید میری یاد پڑھتا ہے ہو سکتا ہے میں مقامل طور پر بہت درستور پر نہ کہہ پاؤں کہ کوئی کمپنی تھی جو یہ بناتی تھی چائنہ میں آئے تھے ان کے ساتھ تو ایشو ہوا ہے یہ پتہ نہیں وہ دیوالیا ہو گئی ہے کیا ہوا ہے کوئی پرولم ہوا ہے تو انٹرکوڈشن ختم ہو گئی ہے بند ہو گئی بلکل جس کی وجہ سے یہ کرائیسس آئے ہوئے ہیں صرف پاکستان میں نہیں شاید پہ جگہوں پر ہیں لیکن بہرحال یہ کوئی اسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بنایا نہ جا سکتا ہو یا کہیں اور سے لائے نہ جا سکتا ہو اس کی تفسیرات میرے پاس سو فیصد نہیں ہیں لیکن یہ آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کی تفسیرات دوں گا ہیڈ دیپارٹمنٹ سے اور مزید رسپے کو آکھا ہے انسان والے ان میں شکایت کرتے ہیں اور بھرکوڑ سندھ اور بلڈیات کو ناکام کرا دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے ایف دیو کو سوپا جائے وہ کریں کون سا کام یہ سفیس کر رہے گا بلڈیاتی کریں اچھا یہ پشاور میں ایف دیو کر رہا ہے وہاں ہاں اس کا بزرد ہے ہاں پشاور میں ایف دیو کر رہا ہے کچھلا اٹھانے کا یا لاور میں وہ کر رہا ہے ہاں نہیں کیپیپل ہیں تو پھر پہلے پشاور اور لاور میں دے دیں ہم کو اگر اچھا کام کر رہے گا ہم بھی سوچ دیں گے ایک وڈی ایک بھی بات کریں زیدی صاحب نے شاید سیم صاحب سے رابطہ کیا تھا اور تفسیرات کا مجھے علم نہیں کیا بات ہوئی اس کے بعد سیم صاحب نے مجھے یہ راعت کی کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ ہماری کس طرح کی مدد چاہتے ہیں تو یقین ہے انہوں نے مدد کی بات کی ہوگی ساتھ ملکے کام کرنے کی بات کی ہوگی تو میں نے رابطہ کیا لیکن ان کا فون مجھے پلٹ کر آیا نہیں ہے تو مجھے میں تفسیر یقین سے نہیں کہا سکتا ہوں کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کام کرنا چھوڑو تو ہم سارا کر لیں گے شاید یہ کہنا چاہتے ہوں یا کہنا چاہتے ہوں کہ میں کام کروں میرے ساتھ ملکے کام کریں جب بات ہوگی تو پھر بتا سکتا ہوں آپ کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہے ضرور کہ وہ بغیر سوچے سن کوئی تحسی کریں جس کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت میں کوئی بیٹھا ہوگا جس نے سمجھایا ہوگا ہوں کہ اس سے پیچھے رہا ہوگا یہ گلے میں آپ کو سیفت پڑ جائے گی تو میں نے بات یہ کر لی ہونا ہے دوسرا آپ کا کیا پاتھتا ہے؟ ہاں کراچی کے لیے دیکھیں میں مجھے نہیں پتا یہ شعرکت محمود صاحب یہ فردوس عاشق صاحب یہ جب ساتے ہیں اچھا صاحب صوریہ تو ایک گیاں بھی فردوس ہے نا میں میں کنفیوز ہوتا ہوں یہ میں بھی فردوس ہے نا اصل ہے میں اس کو کبھی صاحبہ کہہ جاتا ہوں کبھی اُس کو صاحب کہہ جاتا ہوں تو برا مانتے ہیں تو یہ جب آتے ہیں کراچی تو مجھے نہیں پتا یہ ائرپورٹ سے اتر کے ہی یہ کس جنگل میں چلے جاتے ہیں مطلب اگر یہ ائرپورٹ سے نکل کے شہرہ فیصل سے آتے ہوں گے تو ان کو کراچی میں رکھلے تباہ نظر نہیں آنا چاہیے اگر یہاں سٹیٹ گیسٹ آوس میں آ کر ٹھہرتے ہوں گے تب بھی ان کو کراچی تباہ نظر نہیں آنا چاہیے اگر یہ اور کسی فائزتہ ہوتل میں جا کے پروگرام کرتے ہوں گے تب بھی کراچی ان کو تباہ نظر نہیں آنا چاہیے اب اگر یہاں اترنے کے بعد گڑا کے کسی گاؤں میں چلے جاتے ہوں کہ حوالی کے کسی دور دراز گاؤں میں چلے جاتے ہوں تو ان کو نظر آتا ہوگا کہ کراچی شہر میں کوئی بیات ہے یا پورانے زمانے ہم رہ رہے ہیں لیکن بیران کی مجبوری ہے ہمارے ساتھ پروگرام یہ ہے کہ ابھی بارش ہوئی لاہور میں کل بھی ہوئی ہے شاید آپ لوگ بھی نہیں دکھاتے ہیں ہمارا جو رج کے دکھاتے ہیں چلے کوئی بات نہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ کراچی امیر دیتے ہیں لیکن ایک بات کبھی غور کیا ہے کہ جب لاہور میں پچھلے ہفتے بارش ہوئی تھی یا درز دیت پہلے ہوئی تھی وہاں ان کی سوائی حکومت آپ کو نظر آئی کہیں سوائے اس کے کہ وہ بوزدار صاحب ایک گالی دیکھنے کے لئے چار خواتین کو پانی میں سے نکال کے گالی میں بٹھایا کہیں آگے چھوڑ دیا اس کے علاوہ مجھے آپ کوئی سوائی حکومت کی ایکٹیوٹی دکھاتے ہیں اس بارش کے اندر پورے میں نہیں نہیں مطلب میں آسف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جہاں ساری ہماری حکومت ایکٹیوٹی کام کر رہی ہے بلدیاتی نمائندے ایکٹیوٹی کام کر رہے ہیں لاہور میں سوائے اس ایک کلپ کے جو گاڑی میں بیٹھ کے شاید ان کے وہ جو گل ساوی جنگے کام یہی کہ وہ بٹھاتے ہیں کہتا ہے چیف نے ساتھ تو اسے یہنج کر لو تو وہ بناتے رہتے ہیں اس کی ویڈیو اس کے علاوہ کوئی اور چیز مجھے دکھا دیں کہ انہوں نے کی ہو پشاور میں بارش ہوئی مجھے آپ بتائے کہ صوبہ حکومت کا کوئی کردار کوئی رولا کو نظر آیا وہ تو پورے لوگوں کو اللہ کے حالے کیا کہ اللہ پانی برسائے گا اللہ ہی پانی نکالے گا ہم تو یہاں کوششیں کرتے ہیں ایفرٹس کرتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں ساتھوں آپ کے ساتھ ملتے ہیں پھرتے ہیں کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے نا اصل میں پریشان ہی ان کو یہی کھا رہی ہے کہ یہاں طبق کو یہ تھی پی ٹی آئی کو بھی اور ان کے نفیز بھائی کو بھی کہ جب بارش ہوگی تو شہر جو ہے وہ تبا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا بس پھر باویلا باویلا جب ایک دن دیکھے پہلا دن یہ خاموش تھے جب یہ پتا چلا کہ شہر میں ہوا ہی کچھ نہیں چیزیں بہت ٹھیک ہیں اگلے دن یہ نکل کے آگے اور روس آبادے کرنا شروع کرتی تو یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرتے ہیں اور جب انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی بارش کے دنوں میں یہ اسلامات بیٹھے رہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے جب ان کو احساس ہوا کہ لوگ ان کو گرا بلا کہنا شروع کریں تو اگلے دن یہ پھر آ کر ہمارے پر چواری رہا نکل دی باقی کوئی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں میں بلکل اگری کر رہا میں اگری کر رہا آپ کو ویکسین دلتیاب نہیں ہے لیکن کیپسوں کا سیاب ہے لہٰذا کچھوں کو مارنے کے انتظامات کی جائے میں نے میں نے دیکھیں اس پہ میں نے آپ سے گزارش یہ کی کہ چونکہ یہ بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کا کام اس میں کسی اور طرح کا ہے اور جب یہ واقعات ہو کہ جاتے ہیں تو پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ جل جاتا ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہمارے لوگوں نے کتے مارے تھے کوئی سال دیر سال دو سال پہلے مار کے پھر اس کو انہوں نے سجا کے جب وہ چیزیں چلائیں تو اس میں بہت سیر ایک سنجیدہ قسم کی ایک تنقید جو ہے وہ آئی تھی سامنے کہ اس طرح سے یہ غلط ہو رہا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے ایک اور یہاں انڈس ہاؤسپیٹل میں ایک ڈپارٹمنٹ ان کا ہے جو اس پہ وہ کام کرتے ہیں اس پہ نیوٹلائز کرتے ہیں ان کو کوئی پکڑ کے کتوں کو ان کا جو ہے تو اس میں جو جب یہ کاٹ دیں تو وہ کاٹنے والا سر بھی ان کا ختم ہوتا ہے اور ان کی جو نسوشی ایک طرح سے وہ ہوتی ہے کہ وہ کر دیتے ہیں تو وہ ابھی اس پر کام ہم نے کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ اس کو بڑے پیمانے پر ہم پھیلائیں کراچی کے جتنی ڈی ایم سیز ہیں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز ان کی کروائی تھی تاکہ وہ ان کے لوگوں کو ٹرین کریں کہ کس طرح کتوں کو پکڑا جاتا ہے کس طرح ان کو پھر راپس جو ہے وہ آپ چھوڑ دے گئے ہیں چونتیس 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 آخری جو یہ تلاہ داری کے جو ہمیں کچھ درائی کے ساتھ کون ٹرین پلس کر دی جائے وہ مقابلہ سے نقومت بھی نہیں کرنا شروع کر دیئے گیا ہے تو اس کی تیاری آپ چیز ہے بسمراہ کریں جی میں تو کہتا ہوں آئیں ادھر کریں اور نہیں نہیں دیکھیں اگر دیکھیں ان کا ایک ایک آئینی جمہوری حق ہے اگر وہ چاہیں تو سی ایم کے خلاف بھی نو کانفرنس لے کر آ جائیں وہ چاہیں تو سپیکر نوڈ ڈی پی سپیکر نوڈ لے کر آ جائیں یہ ان کے اپنے مرضی ہے نوڈ لے کر آئیں لیکن یہاں پر تو نمبرز میں آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نمبر زیادہ ہیں تو ان کا سپیکر بھی ہے سپیکر بھی ہے چیف نسٹر بھی ہے سینٹ میں عجیب کام ہے کہ ان کے پاس ہیں چونتیس آدمی لیکن چیئر میں ان کا ہے مطبع اخلاقی طور پر بھی شرم آئے ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہمارے لوگ تو بے ضمیر ہوئے در کے بکے پیسوں پر بکے جو انہوں نے کیا سو کیا لیکن عجیب بات ہے کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو چونسٹ آدمی ہیں ووڈ ڈالنے جاتے ہیں تو پچانسو جاتے ہیں واپس آتے ہیں چیئر میں ان کے لیے پھر چونسٹ ہو جاتے ہیں جمہوری جو ایک نظام ہے اس کے لیے بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ مثال کا طور پر یہاں پیپلز پارٹی کے سو میمبر ہیں اور چیف نے اسے بیٹھا ہو چالیس والوں کا مطبع عجیب سی بات ہے نہ ہو نہیں چاہیے یہ منطق بنتی نہیں ہے لیکن جنہوں نے یہ بے آئی کی ہے وہ جشن بنا رہے ہیں کہ جی بتیس کے ساتھ ہم چیئرمن سینٹ بچا کے بیٹھے ہیں اوہ بھائی دنیا کے کس ملک کا ہوتا ہوگا کہ جس کے چونسٹ آدمی ہیں اس کا چیئرمن بھارے گئے جن کے بتیس آدمی ہیں وہ چیئرمن لگا کے بیٹھے ہیں اور بلے بلے کر رہے ہیں وہ چیئرمن آ رہے ہیں تو یہ اگر شرمی اور ڈیٹائی اتنی پیٹی نہیں ہو سکتی ہے باقی تو کوئی جمہوری پارٹی اس طرح نہیں کر سکتی ہے نہیں موش ویرکم آ جائیں